نمسکار نیوچ فلیس میں آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں آج کی تاجہ خبروں کی اور کوسلی ویدان سوا سے ویدائیق لکشمن سنگھ یادو اور بھاجپا کے پورو منتری وکرم سنگھ یادو کا بینہ نام لیے کانگریسی نیتائم پورو منتری جگدیس یادو نے تنج کستیوے کہا کہ راجی منتری راو اندرجیس سنگھ کوسلی سے ایسے پرتیاسی کو ٹکٹ دلواتے ہیں جو قابل ہی نہیں ہوتے اور شاید یہی کارن ہے کہ پچھلے دس ورسوں سے کوسلی میں نہ تو یواؤں کو روزگار ملا اور نہیں کوئی ویقاس ہوا جگدیس یادو کوسلی میں کاریکارتاؤں کے ساتھ ڈور ٹوڈور کاریکرم کے دوران پترکاروں سے بات کر رہے تھے پورو منتری ایم کوسلی ویدان سوا سے کانگریس کے پربل دعویدار جگدیس یادو نے کہا کہ کوسلی ویدان سوا میں پچھلے دس ورسوں سے بھاجپا کی سرکار رہی باوجود اس کے یہاں ویقاس کے نام پر کچھ نہیں ہوا اور رہی ٹکٹ کی بات تو ٹکٹ مانگنا سبھی کا ادھکار ہے لیکن جب پارٹی کے پاس جیتاؤں کینڈیڈیٹ ہے تو پھر وہ ہارنے والے کو ٹکٹ کیوں دے گی انہوں نے کہا کہ کوسلی کی جنتہ نے اب من بنا لیا ہے بھاجپا کو الویدان کرنے اور پردیس میں کانگریس کی سرکار بنانے کا جس میں کوئی سنشے نہیں ہے وہ اپنی ٹکٹ کو لے کر سوفیزدی آسوست ہیں ٹکٹ ملے گا اور جیتیں گے بے روزگاری اور کوسلی کا ویقاس ان کے مکہ مددے ہیں بہت بڑیہ ریسپونس ہے اور کوسلی ویدان سبا چیتر کی جنتہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار ہمیں چناؤں جتائیں گے اور کانگریس کی سرکار بنائیں گے یہ تو ہوتا ہی ہے ٹکٹ کے اگر نہیں ہوں گے تو پارٹی کا پروہاو کیسے نظر آئے گا جب دیکھ رہے ہیں کہ اریانا پردیس میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے تو نسٹی طور پر بہت سے سارے ساتھی پریاس کریں گے کہ ہمیں مل جائے تو چاہدہ ہمارا کی دعو لگ جائے اس لیے پریاس کرنا ان کا فرض ہے مکابلہ کیا ہے وہ تو ایک طرف ہے ہمارا چناؤں کسی کو بھی اتار دے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو میں تو راو اندرجید سنگھ کے کھلاک ہی تو جیتا تھا میں تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون چناؤں میں آتا ہے وہ جنتہ کو فیصلہ کرنا ہے جنتہ کس کو چاہتی وہ اس کو جتائے گی اپنی ٹکٹ کے لکت میں آسوست ہے میں سو فیصلہ دیا سواست ہوں کیونکہ پارٹی نے ایک بات کہی ہے کہ ہم سروے کروا کر کے ٹکٹ دیں گے تو سروے جب ہوگا یا ہوا ہوگا تو نسچت طور پر میرا نام سب سے اوپر آیا ہے جب یہ جسرانہ سرکار جیارون در پر پھر بروسہ در پر ٹکٹ دے جیتی ہے تو اگر کیا ہوگا نہیں اگر بگر کی بات نہیں جب سروے پر نام ہی نہیں آئے گا تو کس کو دے گی ان کو پارٹی سے جیتنے والا امیدوار چاہیے تو ہرنے والے کیوں دے گی جب جیتنے والا ان کے پاس ہے تو ہرنے والے کیوں دے گی سرکار نہیں بنانی سبھی دعوید دار کہنے کہ ہمارے جیب میں ٹکٹ ہے تو جیب میں رکھو پھنی لڑو نومنیشن کرو فائل پتہ لگ جائے گا کتنی ٹکٹ جیب ملی ہے گھوم رہے ہمارے پاس تو جیب میں نہیں ہمیں تو لسٹ لگئی تو پتہ لگئے کس کو ملی کیا مدے وہی ہے رکاس کا مدہ روزگار کا مدہ بارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار پونٹ تے بفل سرکار رہی ہے ہر مورچے پہ بفل رہی ہے نہ بچوں کو روزگار ملا نہ علاقے کا وقاس ہوا ہر درشتی سے جنتہ نے سرکار کو نکار دیا ہے جنتہ بہت نراز ہے اور آنے والے اس تناؤں میں بہت بھاری بہومت کے ساتھ کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے جنتہ تھگا سا محسوس کر رہی ہے کیا تھگا سا محسوس اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے جو دس سال بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیش میں رہی اور ان کے ودایق بنے لیکن لوگوں کو نراز سا ہاتھ لگی اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کیا کیونکہ جن لوگوں کو چن کر کے بھیجا وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ علاقے کا جناب کے سامنے موٹھنڈے جمعہ سے سوچ کرتے بسلہ کرنا ہے آپ کے سامنے سٹاری تصویر کیلئے ہے آپ نے بہت بھگت لیا اچھا ایک سرم کو یہ ہوگی ایک سرم میں سے پہلے تو میں تو بہت لمبا آپ کے بھیج رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اس پاس کو کیسی سے لوگوں کو ایسے ملے بڑا دیا تو بڑھنے کے لائے کیلئے تو بتاؤں کئی سے کام کروائیں گے تو باتیں ہی کام کروائیں کام وہ کرے گا جس کو کام کرنے کی آدھت ہے اس لئے اس باتوں کو بھی جار کرو آج آپ کو کابی کے رضا کرنا پڑا آپ کا کوئی ایسا پروگرام بمرک بانی ملے گا ہی تھا لیکن میں اس میں یہ سمجھ جاتا ہوں گا آپ کو کابی ویٹ کرنا پڑا